ہلو زہر پھیلارہی ہے خدا کا خوف کریں پتہ نہیں مجھے تو آپ خدا کو مانتی ہے نہیں مانتی نہیں پتہ آپ جس بھی خدا کو مانتی ہے اس کا خوف کریں آپ کون خواب ہے میرا نام فہد ہے اور کیوں مجھے فون کر رہا ہوں آپ کو فون اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ بے انتہا گند پھیلارہی ہیں کیونکہ جس کی وجہ سے بیچارے ماں بلکل آپ کی حکڑی نکل گئی میں دیکھا آپ کو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جس طرح سے اب ریپورٹنگ کر رہی ہیں آپ کی حکڑی نکل گئی ہے ایک کیس آپ کے اوپر کیا بک ہو گیا آپ کی حکڑی نکل گئی ہے آپ اس طرح سے آپ کی زہریلی جرنلزم کی وجہ سے بیچارے ماسوم بندی والے جو اپنا روز کا کاروبار کر کے اپنی زندگی چلاتے ہیں آپ کو کیا ہے اے سی میں بیٹھ کے آپ کو ہڈی ڈال دی جاتی ہے آپ کے آقاؤں کی طرف سے اور آپ اپنی جو موں پہ آیا بولتی رہتی ہیں اس طرح سے نہ کرے خدا کا خوف کرے ہلو 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 پلیز ایسے تو نہ کریں نا فون نہ کٹ کریں ایک دو منٹ کے لیے سن لیجی آپ سارا دن سناتی رہتی ہیں سارے دیش کو ساری دنیا کو بھائی آپ اگر بدتمیزی سے بات کرنے کے لیے مجھے فون کریں گے میری بہن میں آپ سے ہرگز بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا ہوں میں بالکل نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ مجھ سے طریقے سے بات کیجئے میں آپ کو اپنے ڈائریک موبائل سے کر رہا ہوں میں آپ کو اپنا نام فہاد مخصوصی صاف صاف بتا رہا ہوں میں کیوں بدتمیزی کروں گا آپ سے آپ لوگ تو پاور میں ہیں ماشاءاللہ سے آپ کے پاس جو ستنا پاور ہے آپ نے شروعات کیسے کی میرے بھائی کوئی پاور نہیں ہے بلکل آپ بہت پاور فل ہیں آپ کے پاس جو میڈیا کا پاور ہے آپ کے پاس جو گورنمنٹ کا پاور ہے آپ جو گورنمنٹ کی وقالت کرتی رہتی ہیں سارا دن میری بہین آپ کو لگتا ہے آپ اپنی نوکری کر رہی ہیں بلکل بلکل اور بہت ایمانداری آپ نوکری نہیں کر رہی ہیں آپ پیسے کمار رہی ہیں آپ جرنلزم ہرگز نہیں کر رہی ہیں آپ صرف پیسے کمار رہی ہیں آپ کیسے چاہیں گے آپ کیسے چاہیں گے کہ میں آپ سے بات کروں مجھے یہ بتا آپ کو نہیں لگتا seriously end of the day آپ جب گھر پہ جاتے ہیں آپ جب ٹی وی کھول کے دیکھتے ہیں آپ کی وجہ سے جو ہے جس طرح سے گھن مچ رہی ہیں میں آپ کو بتا ہے میں آپ کو بتا ہے میری دلی میں میڑے جانی دبلی میں یوپی میں اندور میں کیا حالت ہوگا یہ بتا ہے آپ کو میری بات چونی دی جی میری بات چونی do جی آپ کہاں کہاں رہتا ہے میں سعودی عرب میں رہتا ہوں سعودی عرب میں رہتا ہوں سعودی عرب میں جی میں v Elise Elion منped größter ہوں میں میں انڈیا ہیدر آباد میں رہتا ہیدر آباد کے رہے ہیں آپ نوکری کے لیے آپ نوکری کے لیے وہاں پر میں سمجھ ہوں آپ میری بات سنیں آپ اور اور دھیان سے سنیں مجھے نہیں پتا آپ کتنا سمجھ پائیں گے پر چونکہ آپ میرے بھائی ہیں ہم قومی ہیں میں آپ سے بات نہیں قومی کا مطلق ہے یہ میں دیکھیں میں ہندوستانی بھائی ہیں میرے میرے سارے ہندوستانی میرے میرے کوئی مسلمان صرف ایسا کوئی پٹیکلر لی کوئی قوم کی وجہ سے میں کسی کو بھائی نہیں مانتا کیونکہ اللہ نے سب کو رب العالمین کہا اللہ سب کا رب ہے آپ میری بات جی آپ یہ قومی نارامت لگائیں میں آپ ہندوستانی بہنیں آپ میری میں باقر سے کہتی ہوں میں باقر سے کہتی ہوں کہ ممہ سلمان میں جانتی ہوں میرا اللہ جانتا ہے مجھے کسی کو بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے بلکل ضرورت نہیں ہے آپ کو میں بلکل نہیں بتاؤں گی آپ اللہ کو مجھے قیامت میں بھیجنا ہے تو وہ جو میں نے کیا ہے میرے اس کے لئے بھیج دے آپ مجھے کسی کے سیٹیفیکٹ کے ضرورت نہیں ہے بلکل میں کیا کہتی ہوں ایک بات کہتی ہوں کہ ہم پڑھ لکھ لیں جی کیوں ایسا ہے کہ سارے جماعتی بھائی چھوٹے وہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو آپ کو بتائیں آپ کو بتائیں انڈیا میں انڈیا میں کتنے کیسے ہیں کچھ بھی کہنے لگتا ہے جی میں تو ان کے خلاف لڑ رہی ہوں بھائی میں کوئی مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں آپ آپ کا آپ ایک اپنے بچے کو بٹھا لیجی آپ کے ماشاء اللہ سے مجھے پتا ہے آپ کو کوئی لڑکا بھی ہے نا اس لڑکے کو بٹھا لیجی اب ابھی شاید وہ مائنر ہے اس کو بٹھا کے آپ اپنے ٹی وی پہ ڈیبیٹ دکھا لیجیے پھر اس کے بعد وہ کہے گا مما آپ یہ کیا کر رہی ہیں آپ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو آپ اپنے بچے کے لئے کس طرح کا ہندوستان تیار کر رہی ہیں ہم اور آپ چلے جائیں گے میرے دنیا تھوڑ کے چلے جائیں گے ہمارے آنے والے جنریشن کے لیے ہم کیا بنا رہے ہیں ہم کس طرح کا ہندوستان بنا رہے ہیں جب تک آپ انٹرو اسپیک نہیں کریں گے پاہاں جب تک انٹرو اسپیک نہیں کریں گے آپ آپ کو صرف یہی لگے کب تک وٹم کارٹ کھلیں گے ہم لوگ نہیں وٹم کارٹ کھلیں گے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے آپ نے دیکھئے اگر کوئی پرٹیکلر انسان گلتی کرتا ہے ایسپیشلی اگر وہ مسلمان ہو تو پورا اس کا اس کا باقاعدہ اس کا نام مسلمان پڑ جاتا ہے لیکن کوئی اگر غیر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو بیچارے کو جو ہے نا وہ جیسے کہ آپ آپ کو ایک ایگزامبل بتا دو جماعت کے جو لوگ مسجد میں فسے تھے وہ لوگ چھپے ہوئے تھے اور ویشن الدوی کی مندیر میں وہ فسے ہوئے تھے تو یہاں پہ کتنا بڑا ڈیفرنس آ گیا کس طریقے سے سگرگیٹ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اگر آپ کو پتہ ہے آپ نے کبھی یہ ہمت کی ہے آپ نے کبھی یہ ہمت کی ہے نریندری مہدی جی وعدہ دعوی کرتے رہے کہ جنوری 31 سے کبھی سے جو ہے نا انڈیا میں سکریننگ شروع ہو گئی تھی اگر انڈیا میں اس ٹائم سے سکریننگ شروع ہو گئی تھی تو پھر یہ لوگ کیسے آئے یہ لوگ تو جنوری میں نہیں تو بلکہ مارج میں آئے تھے بلکل دیکھا ہے میں نے آج کے آج کے دیپیٹ کی منعبابات کرے آپ نے پچھلے تین مہینے میں اتنا زہر گھول دیا ہے میری بہن آج جو ہے نا معصوم جو ڈھیلے والے لوگ ہیں وہ لوگ پہلے تو روزگار بلکل نہیں ہیں آپ نے کبھی روزگار پہ سوال کرنے کی کوشش کی حکومت سے آپ نے کبھی حکومت کی جو وعدے ہیں اس پہ آپ نے کبھی سوال کرنے کی کوشش کی میرے آنکھوں پہ ہرگز پٹی نہیں بن لی ہوئی ہے آپ جائیئے میرا نام گوگل کیجئے اور آپ میری فیس بک کی پروفائل دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح کا content share کرتا ہوں کس طرح کی بات کرتا ہوں اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا میں کبھی میں کبھی بھی یہ جو ریلیجن کاٹ کھلنے کی کوشش نہیں کرتا جس طرح سے آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے بقاعدہ آپ کو حکومت نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے کہ بھئی ان کی تائید کریں ان کی نمائندگی کریں آپ چینل کے اوپر آکے لوگوں کا دماغ کھرائیں نہیں میں جھوٹے الزام نہیں لگا رہا ہوں میں حقیقت بیان کر رہا ہوں میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں نہیں بلکل جھوٹ نہیں آپ اپنے چودہ پندرہ سال کا جو بھی لڑکا ہے آپ کا اس کو ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھائی ہے آپ کی ایک دن کی آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا جتنا بھی لڑکا ہے آپ کی ماں کو بھی ڈھا لیجیے آپ کے پتہ نہیں آپ کے شوہر بھی آپ کو کیوں کچھ نہیں بولتے آپ کو صلاح دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں مجھے نہیں پتہ لیکن آپ جو کر رہی ہیں یقین مانیے اس سے ہندوستان جلے گا اردیا فون آپ نے غلط ہے